السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں جواب دوں گا ایک اہم سوال کا جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ واقعی اس وقت میں جو کرونا کی انفیکشن ہے وہ کم ہو رہی ہے اور ڈیتھ ریٹس جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں کچھ بے وقوف لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب میں نے اپنا جی میل کا اکاؤنٹ کھولا جو کہ اس میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو مجھے ایک میسیج آیا ہوا تھا کہ آپ کی جو ایک ویڈیو ہے وہ ری موف کر دی گئی ہے وہ ویڈیو تھی جس میں میں نے اپنی والدہ اور اپنے دو بھائیوں کا کرونا ہونا اور کیسے ان کو علامات آئیں اور کیسے ان کو مینج کیا گیا اس کے بارے میں بات کی تھی اصل میں یہ بے وقوف لوگ میں ان کو بے وقوف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ آپ کا دوست چاہے بے وقوف ہو لیکن آپ کے جو مخالف ہیں وہ آپ کے اکل مند ہونے چاہیے یہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں انہوں نے جو پچھلا میرا جو میرا ایک اور چینل ہے جو میرا مین چینل ہے اس کو بھی انہوں نے اپنی بے وقوفیوں سے ایسے ہی مشہور کیا چینل کو اور لوگوں نے زیادہ سے زیادہ دیکھا جب انہوں نے ایسی حرکتیں کی اور میری ویڈیوز جو اردو میں ہوتی تھی وہ ریموف کروائیں ان کو ہٹوایا یوٹیوب سے ان کو فلیگ کر کے ان کو ریپورٹ کر کے بار بار اور میں نے ان کو چینل کیا تھا کہ میں نے اس چینل پہ دیکھا میتھا سون کے اوپر انگلیش میں ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اگر وہ اس کو ریموف کروا دیں تو میں ان کو مان جاؤں گا کیونکہ انہوں نے میرے اس چینل پہ اردو میں دیکھا میتھا سون پہ جو ویڈیو ہے وہ ریموف کروائی تھی کیونکہ یہ بنیادی طور پر اردو ویڈیوز کو ریموف کرواتے ہیں کیونکہ یوٹیوب کی اوفیشل لینگویج بلکل بھی نہیں ہے اردو تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس میں خراب بھی ہے تو میرے اگر فیملی کا کرونا کا ایشو ہے میں نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے تاکہ لوگوں کو کسی حد تک پتا چلے کہ کیسے کیسے منیج کرتے ہیں تو ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کیونکہ بے وکوف لوگ ہیں یہ اپنی ایسی بے وکوفیاں کریں گے اور شاید مجھے یہاں پہ بھی یہ فائدہ دیں گے یہ نقصان نہیں دیں گے کیونکہ نیوٹن کا قانون کہتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو جتنی قوت سے دباتے ہیں وہ اتنی قوت سے اوپر اٹھتی ہے یا واپس آتی ہے اور ڈیل کارنگی نے کہا تھا کہ کوئی بھی جو کسی مردہ کتے کو لات نہیں مارتا صرف اس وقت لوگ آپ پہ اس طرح یہ حرکتیں کرتے ہیں جب آپ کسی بھی وجہ سے آپ فیمس ہو رہے ہو آپ امپورٹنٹ ہو رہے ہو سو ان کو میرا یہی میسیج آپ کرتے جاؤ یہ حرکتیں اور میرا ڈیٹرمنیشن اور بڑھتا جائے گا مجھے ہی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ایک تو میرا ریزول بڑا سٹرونگ ہوتا ہے کہ جب یہ میری ویڈیو ریموف کرواتے ہیں تو مجھے اور زیادہ ڈیٹرمنیشن ملتا ہے کہ میں نے ضرور یہ کام کرنا ہے اور دوسرا لوگوں کو بھی یہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ آخر کیا یہ بندہ ایسی بات کہتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے وہ چاہیں تو اپنا ایک چینل بنائیں لوگوں کو پراپرلی ایڈوکیٹ کریں میرا بتائیں کہ میں کتنی چیزیں غلط بتاتا ہوں تو یہ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ نہیں کرتے لیکن میری ویڈیوز ریموف کرواتے رہتے ہیں چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں واپس آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا جو کرونا کی بیماری ہے وہ کام ہو رہی ہے پاکستان میں انفیکشن ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کا کیا سٹیٹس ہے میں اس کے اوپر کرونا کے اوپر اکتیس جینوری دو ہزار بیس سے ویڈیوز بنا رہا ہوں میں تو پہلے انگلیش میں چینل چلاتا تھا تو انڈیا سے کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر جو کرونا کے اوپر ویڈیوز بنائیں تو میں نے انگلیش میں بنائی تو مجھے احساس ہوا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ اردو میں بنانی چاہیے جو کہ میں نے فیس بک کے لیے بھی بنائی اور میں نے وہ اس چینل کے لیے بھی بنائی جو میرا مین چینل ہے دکٹر افزل کریٹیکل کیئر میڈیسن تو وہ جب میں نے لوگوں کا اس میں دلچسپی دیکھی تو اس کے بعد سے مجھے احساس ہوا کہ مجھے اردو میں بنانی چاہیے لیکن ظاہر ہے اس سے میرے جو انڈین دوست تھے جو فالورز تھے وہ تو سائیڈ پہ ہو گئے لیکن پاکستانیوں سے اس لحاظ سے میرا ایک رشتہ جوڑ گیا تو اس وقت سے میں نے جتنی بھی اس کو پڑھا ہے کرونا کو جو بھی میری اسیسمنٹ بنی ہے اس میں صرف ایک چیز ابھی تک غلط ثابت ہوئی ہے وہ یہ چیز تھی کہ میں اور میری طرح کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے تھے کہ کرونا تیس ٹیمپریچر کے بعد شاید اس کا اثر ختم ہو جائے جو کہ بالکل بھی ختم نہیں ہوا سائنس کو بھی پتا چلا کہ چالیس کے بعد اس کا اثر ختم ہونا شروع ہوتا ہے ففٹی سکس ٹیمپریچر پہ جاکے اس کو بہت نقصان ہوتا ہے اور ساٹھ ڈگری کے بعد یہ زندہ نہیں رہتا لیکن اتنا ٹیمپریچر ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو خاص طور پر جن علاقوں میں ہم سارے لوگ رہتے ہیں سو یہ اندازہ غلط ثابت ہوا اس کے علاوہ میں نے یہ اسیسمنٹ دی تھی کہ جو پاکستان میں کیونکہ جب عید کے موقع پہ سب لوگ ایک دوسرے سے گولے ملے ہیں مارکیٹس کھلی ہیں لوگوں کا آنا جانا ہوا ہے تو جو ہم پڑھتے رہتے ہیں اس کرونا کے بارے میں اس کی بیسز پہ میں نے یہ کہا تھا کہ دو ہفتوں میں ان کی علامات آئیں گی اس سے اگلے دو ہفتوں میں یہ لوگ جن کو علامات آئیں گی یا یہ ٹھیک ہو جائیں گے یا ہسپٹلز پہنچ جائیں گے اور اس سے جو آخری دو ہفتے ہوں گے ان میں ہسپٹلز میں جانے والے یا تو ان دو ہفتوں کے انٹ پہ بہتر ہو جائیں گے یا پھر خدا نہ خاصتہ ان کی ڈیتس ہو جائیں گی اور وہ جو دو تیسرے دو ہفتے ہیں یعنی ہمیں ان دو ہفتوں کو تین دفعہ اگر میں نے کہا ہے تو وہ جو تیسرے جو دو ہفتے کا ٹائم ہے وہ پورا ہو رہا ہے تقریباً آٹھ جولائی کو دیکھیں انفیکشن ریٹ تو اس میں کسی کوئی شک ہے ہی نہیں کہ پاکستان میں ڈراؤپ ہو گیا ہے اگر آپ گریف بھی دیکھیں یہ اگر میں آپ کو وائڈو میٹر سے دکھا رہا ہوں جو دنیا کی بہترین ایک ٹریکنگ سائٹ ہے اس وقت تو آپ دیکھیں کہاں پاکستان میں ایک پیک آئی تھی انفیکشن ریٹ اپ ڈراؤپ ہوا ہے لیکن جو ڈیتھ ریٹ ہیں وہ ڈراؤپ ہوتے ہیں اور ایک دو دن کے بعد پھر کوئی اوپر آتا ہے اور پھر لیکن پہلے والی پیک آلماست جا چکی ہے اور مزید جو ہے یہ آٹھ جلائی کے بعد یہ چیز ڈیتھ ریٹ کم ہو جائے گی کیونکہ دیکھیں اس وبا سے نکلنے کے دو طریقے تھے ایک تو یہ تھا کہ ہرڈ ایمیونٹی کا کانسپٹ کہ سکسٹی پرسنٹ آبادی جو ہے وہ اس کو انفیکشن ہو جائے جب سکسٹی پرسنٹ کو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ وائرس زندہ رہا ہی نہیں سکتا کیونکہ لوگ ایمیون ہو جاتے ہیں تو ایک سے دوسرے میں یہ ٹرانسمنٹ نہیں ہوتی اور دوسرا ہے ویکسین کا ہرڈ ایمیونٹی کا پاکستان ٹرائی کر کے دیکھ چکا ہے عید کے موقع پہ لوکڈاؤن کو کھول کے لیکن وہ نہیں کامیاب ہوا اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں سکسٹی پرسنٹ کا مطلب کیا ہے یعنی ہماری عبادی بائیس کروڑ ہے اس کا جو سکسٹی پرسنٹ بنتا ہے وہ تقریباً بنے گا جن لوگوں کو علامات آتی ہیں جو اسی فیصد ہوتے ہیں وہ تو ہلکی علامات والے ہوتے ہیں ان کو تو ہسپیل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی جو باقی پندرہ سے بیس فیصد جاتے ہیں ان میں سے ٹین پرسنٹ وہ ہیں جو کہ آئی سیوز میں جاتے ہیں جن کو وینٹی لیٹر کی بھی پانک فائی پرسنٹ کو ضرورت پڑتی ہے یعنی آئی سیو میں جائیں گے ٹین پرسنٹ جب پاکستان کی عبادی کا ٹین پرسنٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے ایک کروڑ اور پینتیس لاکھ جن کو جو میں نے سکسٹی پرسنٹ بات کی تھی یعنی چودہ کروڑ کا جو ٹین پرسنٹ بنے گا وہ بنے گا ایک کروڑ پینتیس لاکھ لیکن پاکستان میں پورے پاکستان میں جو آئی سیو کی کیپیسٹی ہے وہ صرف پانچ ہزار بیڈ ہے آپ خود سوچیں جب ایک کروڑ پینتیس لاکھ لوگ بیمار ہو کے آئی سیوز میں جائیں گے اور وہاں پہ صرف پانچ ہزار کی کیپیسٹی ہوگی پورے پاکستان میں تو یہ لوگ تو مر جائیں گے اور خدا نہ خاصتہ اتنی بڑی اماد کو کوئی ملک کوئی معاشرہ برداشت نہیں کر پاتا تو ہرڈ ایمینٹی کا کانسپٹ فیل ہو چکا ہے ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو نقصان پہنچایا جائے کم ٹائم پہ تو پھر بیچ میں حل کیا نکلتا ہے جو حل سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے جو اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف پاکٹس میں سمارٹ لارک رونز کر کے کسی بھی طرح سے ٹائم کو کھینچا جائے سپٹیمبر تک کیونکہ جب سپٹیمبر میں ویکسین آئے گی تو کیونکہ پاکستان باقی ملکوں کی طرح یو این او یا ڈبلو ایچو کا سگینٹری ہے ہم اس کے ممبر ہیں تو ڈبلو ایچو ہر ملک کو ویکسینز پروائیڈ کرے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کیونکہ غریب ملک ہیں تو ہمیں ویکسین نہ ملے اور برطانیہ امریکہ رشیہ امیر ملک ہیں تو ان کو ویکسین مل جائے تو ویکسین کو لے کے یہ چیز ممکن نہیں ہے دوائیوں کو لے کے بلکل یہ چیز ہو سکتی ہے لیکن آپ دوائی سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ اگر آپ پریونشن میں جائیں اگر آپ کسی بھی طرح سے آپ اور آپ کی فیملی سپٹیمبر تک سپٹیمبر کے میڈ تک پاکستان میں یہ ویکسین آنے کے بہت زیادہ مکانات ہیں کیونکہ جو برطانیہ کی یعنی آکس فورڈ یونسٹی جو ہے وہ ایسٹرا زینکا کے ساتھ مل کے جو ویکسین بنا رہی ہے اور جو امریکہ کی موڈرنا بنا رہی ہیں وہ ساری فیز ثری کے تقریبا اب انڈ کی طرف جائیں گے جولائی میں جب فیز ثری انڈ ہوگا فیز فور مارکٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے فیز فور لوگوں کو ویکسین دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو امید ہے اس وقت تک ویکسین آ جائے گی تو اس کا ایک حال ہے اس ایک حال کے علاوہ کوئی نہیں ہے جب سیکنڈ ویب کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک لوک ڈاؤن میں ہے جیسے ہی لوک ڈاؤن کو آپ آسان کریں گے تو لوگ انفیکٹ ہونا شروع جائیں گے لوگ بیمار ہونا شروع جائیں گے کیونکہ اب تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ گرمیوں میں بھی رہتے گا وائرس اور سردیوں میں بھی آپ مثال دیکھیں نیوزی لینڈ کی آسٹریلیا کی لوگ ہم سب کو کہتے تھے کہ دیکھیں نیوزی لینڈ جو ہے انہوں نے زیرو ان کا کیس ہے میرے جیسے لوگ اس وقت بھی یہی ہنستے تھے کہ یار جس دن انہوں نے لوگ ڈاؤن ختم کرنا ہے تو وہاں تو کیسز آ جائیں گے چاہے وہ آسٹریلیا ہو چاہے نیوزی لینڈ ہو حالانکہ نیوزی لینڈ ایک جزیر ہے اس کی عبادی صرف پچاس لاکھ ہے لاہور کی عبادی جو ہے ایک کروڑ دس لاکھ ہے کراچی کی عبادی اس سے بھی زیادہ ہے تو نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا اور آسٹریلیا کی عبادی دھائی کروڑ ہے تو جیسے انہوں نے لاکڈاؤن ختم کیا تو ان کے ملک میں کیسز بڑھ گئے ان کے جو وزیر صحت کو بھی ریزائن کرنا پڑا آج یا کل کی یہ خبر ہے تو لاکڈاؤن یا یہ اس کا حل نہیں ہے آپ نے ٹائم کو کھینچ کے سپٹمبر تک کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو اس وائرس سے بچانا ہے ویکسین ہی اس کا حل ہے اور اس سے پہلے بھی دنیا میں جب وبائیں آئیں ہیں اگر ویکسین نہیں تھی دنیا میں یعنی جب چودہیں صدی میں ہوا ہے تو اس وقت جا کے یا جب انیس سو اٹھارہ کی آئی ہے تو جتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی باقی ایمیون ہو جاتے تھے اور وبا کا ٹائم گزر جاتا تھا دو سے تین سال میں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ موڈرن ٹائم ہے تو اس میں ویکسین جو ہے وہ ہی ایک راستہ ہے اس سے نکلنے کا اور ابھی تک دنیا کی تاریخ میں جو سب سے جلدی ویکسین بنی ہے وہ چار سال میں بنی ہے اور وہ نائنٹین سکسٹی میں بنی تھی لیکن یہ جو ہوگی یہ ریکارڈ ٹائم ہوگا کہ جب ایک ویکسین جلدی بنی ظاہر ہے اب ڈیولپمنٹ زیادہ ہیں اب جو سائنس ہے اس کی ترقی بہت زیادہ ہیں تو یہ ہی حل ہے پاکستان میں کیسز کام ہو رہے ہیں بالکل پاکستان میں انفیکشن کا ریٹ ڈروپ ہو رہا ہے پاکستان میں ڈیتھ ریٹ پہلے بھی کام ہو رہا ہے لیکن آٹھ جولائی کے بعد مزید کام ہو جائے گا لیکن اگر پھر دوبارہ ایسی غلطی ہوتی ہے جو پاکستان پہلے کر چکا ہے لاکڈاؤن کو اچانک کھولنے کی دیکھیں کچھ حصوں کو اجازت دی جائے جیسے اس وقت آپ لاہور کی سڑکوں پہ جائے ہر شخص نے ماسک پہنا ہوا ہے آپ کا چلان ہو جائے گا اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے دکانوں کے باہر لکھا ہوا ہے کہ آپ انٹر نہیں ہو سکتے اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے تو کیونکہ اس حد تک دیکھیں ماسک ہاتھ دونے کی روٹین ان جگہوں پہ نہیں جانا جہاں پہ بہت زیادہ رش ہو ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں نیو ڈیلی میں ایک کیس ہوا ہے بیہار کا ایک لڑکا نیو ڈیلی سے واپس آیا ہے وہ سوفٹ ویر انجینئر تھا اس کی شادی تھی اس کو فیور ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کرونا کا اپنا علاج کرواتا ہے کیونکہ اس کو کوویڈ پوزیٹیو تھا لیکن اس کی فیملی زبردستی اس کو ڈسچارج کروا کے منڈب پہ لے گئی اس کی شادی ہوئی تو کیا ہوا شادی کے دوسرے تیسے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی اور تقریباً کوئی دو سو کے قریب وہ لوگ جنہوں نے اس کی شادی بھی اٹینڈ کی اور اس کا فینرل یعنی جنازہ بھی اٹینڈ کیا ان کو بھی کرونا پوزیٹیو آ گیا تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے آپ نے کچھ ایسا نہیں کرنا آپ نے بہت ساری تقریبات کو آوائیڈ کرنا ہے جہاں پہ گیترنگ ہو آپ مت جائیں جہاں پہ لوگ ماسک نہ پہنیں ان کو مجبور کریں کہ وہ ماسک پہنیں آپ خود بھی ہاتھ دھویں یا وہ سینٹائزر یوز کریں جو سکسٹی پرسن جن کے اندر الکوہر ہے اور باقیوں کو بھی مجبور کریں کہ وہ سینٹائزر یوز کریں یہی طریقے ہیں یہی وہ راستہ ہے جس سے آپ سپٹیمبر تک اپنے آپ کو لے کے جا سکتے ہیں اور سپٹیمبر کے بعد جب ویکسین آ جائے گی تو جیسے جیسے ویکسین لگتی جائے گی کنفرم ہے انشاءاللہ کہ یہ وبا چلی جائے گی اور یہ وبا رہنے کے لیے نہیں ہے تو امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا اور وہ میرے جو مخالفین ہیں جتنی بھی کوشش کر لیں یہ ویڈیوز بنتی رہیں گی دوستو اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائے بیماری اور آزمائی سے محفوظ رکھیں